ایک ایسے شائر کو ہم زحمت کلام دیں جو زندگی بھر اردو شیر و عدب کی خدمت کرتا رہا اور جس کے لب و لہجے میں اردو شائری کی تمام تر رینائیاں اور رنگینیاں سمت کر کے آ چکی ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کبھی ذہن نے خوشامت نہیں قبول کیا کبھی ذہن نے خوشامت نہیں قبول کیا کبھی بھی تحفہ شاہی نہیں خرید سکا کلم کو روز ہی خونے جگر چلاتا رہا کلم کو بیچ کے روٹی نہیں خرید سکا میں آواز دیتا ہوں منور آزمی صاحب کو جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو محضوظ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو زینت احسان صاحبہ تشریف لائے چکی ہیں اور ہاں اور جوتی صاحبہ بھی تشریف لائے چکی ہیں دیکھئے اس بات سے خلوص و محبت پرتو ہے کہ سورہ اور شائرات کھچے کھچے چلے آ رہے ہیں انشاءاللہ الحزین مشاعرہ خوب سے خوب صورت ہوتا جا رہا ہے ایک بار استقبال کر لیجئے گھر میں بھی تو استقبال کرنا پڑتا ہے نہیں دوستو ایک بہت قیمتی ایک بہت قیمتی شاعر آپ کے سامنے ہیں میری تعریف اور تعریف کی لاج رکھ لیجئے گا دوستو دیکھیں چند شیر حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے مطلعہ از کرتا ہوں کہ ڈائس سے بیٹھے ہوئے ہمارے اشوک یادو صاحب جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے ان کو موارب بات پیش کرتا ہوں اور تمام ارائکین کمیٹی کے لوگوں کو بھی موارب بات پیش کرتا ہوں ہمارے ارشد صدارت نگری صاحب اور جتنے بھی شورہ اکرام ڈائس سے بیٹھے ہیں تب بھی تو اجا جا ہوں گا میں لیجئے فرمائے کہ جو اس دنیا کی چاہت میں خدا کو بھول جاتے ہیں جو اس دنیا کی چاہت میں خدا کو بھول جاتے ہیں سروں سے ان کی شان و شوقت چھن لیتا ہے میرے پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا خدا فیر ایسی قوموں سے حکومت چھن لے آہ زندہ آباد زندہ آباد بہت اچھا قدل کا مدلہ دیکھیں کہ دل میں جب تو بسا نہیں ہوتا دل میں جب تو بسا نہیں ہوتا دل کسی کام کا نہیں ہوتا پہلے شولوں میں تپنا پڑتا ہے پہلے شولوں میں تپنا پڑتا ہے یوں ہی سونا کھرا نہیں ہوتا تم کو اپنا کہیں یا بے گانا ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا لازہ فرمائے کہ تم کو اپنا کہیں یا بے گانا ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور غزل کا مطلع بطور خاص میں لازہ فرمائے ظلم سہ کر پیار کا اظہار ہونا چاہیے ظلم سہ کر پیار کا اظہار ہونا چاہیے ظلم سہ کر پیار کا اظہار ہونا چاہیے امن کے قاتل پہ سیدھا وار ہونا چاہیے امن کے قاتل پہ سیدھا وار ہونا چاہیے تیر الفت کا جگر کے پار ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے بس پیار ہونا چاہیے بہت خوب تیر الفت کا جگر کے پار ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے بس پیار ہونا چاہیے ارشاہ میں چاہتا ہوں یہ گیت حاضر کر دوں مطرح خار خار کے قومی اکتہ پر گیت میں حاضر کرتا ہوں میں ہوں بھارت دیش مہاں کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے میری جان کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں یہاں سے بنکے کے کڑی دیکھے گا میرے آنگن میں گنگا جمنا کے دھارے بہتے ہیں میری ماتی میں گوتم اور نانک چشتی رہتے ہیں میرے آنگن میں گنگا جمنا کے دھارے بہتے ہیں میری ماتی میں گوتم اور نانک چشتی رہتے ہیں میری آنکھے رام رحیم تو دل میرا گیتہ قرآن میری نظر میں مالک کے سب بندے ایک سوان بھولی دیوالی لید دا شہرہ یہ ہے میری شان کہ لیاروں میں ہوں ہندوستان کہ لوگوں میں ہوں ہندوستان کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں کتنی تہذیبوں کے گل بھوٹے ہیں میرے دامن میں فقر سے سر اوچا ہو جائے جب بھی دیکھوں درپن میں پت جھڑ میں بھی پھول کھلا کرتے ہیں میرے آنگن میں ہر ایک وقت بہاروں کا موسم ہو جیسے گنشن ہیں ملے جلے پھولے کی خوشبو ہے میری پہچان کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں کہ میں ہوں بھارت دیش مہاں شاید ابو آسیم آزمی صاحب آگئے ہیں یہ بند ملاحظہ فرمالے توجہ چاہوں گا میں آپ سے چار مچھلے کوئی بات کرے اردو میں کوئی ہندی بولے کوئی گجراتی پنجابی کوئی مراراتی بولے کوئی بات کرے اردو میں کوئی ہندی بولے کوئی گجراتی پنجابی کوئی مراراتی بولے کوئی تلگو مل یعلم تو کوئی سندھی بولے ہر ایک بھاشا ہر ایک بولی کانوں میں رس گھولے سبی کے دل کی دھڑکن بولے پھر بھی ایک زبان کہ میں ہوں بھارت دشمال باکھو باکھو